چیٹر اسلام علیکم سب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں تو لطلہ خیریہ سے رکھیں تو آج میں بنانے والی ہوں جی سینڈویچ آج میں آپ کو تین سینڈویچ بنانا سکھاؤں گی ایک سینڈویچ ہجی تکہ سینڈویچ ایک چکن ویجیٹیبر سینڈویچ ویڈ ایگ اور ایک ہجی فجیتہ اور آج میں آپ کو تین سینڈویچ اس لیے بنانا سکھا رہی ہوں کہ جو بچوں مڈوں سب کو یہ پسند ہوتے ہیں تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج میں سالنس سے ہٹ کے کوئی ریسیپ بنا ہوں تو اس لیے میں جو اینا سینڈویچ بنانایا تو یہ میں نے اپنا فرائی بن رکھ دیا اوپر کرم کرنے کے لیے اس پر میں کروں گے سلائس اور یہ میں نے فرائی کروں گے تو چلے شروع کرتے ہیں اس میں نے احمان رہے ہیں سلائس اس پر یہ سلائس کرم ہوتے ہیں تو پھر میں اس کے اندر آپ کو سب سے ڈال کے تو تکھاتے ہوں اور یہ میرے جہاں پر سبزیاں ہوتے ہیں تو یہ میں نے تبہ کے اوپر اپنی سبزیاں فرائی کر لی تھی میرے پاس تھوڑا سی گاجر تھی تھوڑا سی بانکو بھی تھی شملہ کی مشتی اور چکن میں نے بوائل کر کے یہ رکھے تھے تھوڑا سا نکال لیا تھا ان کو میں نے بھیلکل دو ڈروپس میں نے طبی کیا پر ڈال کے تھے اور اس کے اندر میں نے اس کو فرائی کر لیا اینسویا ساوس اور ہاپ ٹی سپون سے کم میں نے چلی ساوس لیا تھا اور ایک چھوٹکی میں نے نمک اور ایک چھوٹکی میں نے اس میں چائنیس نمک ڈال کے اس کو اس کو میں نے اسٹر فرائی کر لیا ہونے کے لیے تو یہ گرم ہو رہے ہیں یہ دیکھیں چیتہ بس پر میں آپ کو لگا کے تو دکھا ہے جی انڈاب وائل اور اس کو میں نے کلیا میش اور اس کے اندر میں ڈالوں گی جی میونیس اندر تھوڑی سی کالی مرچے بھی ڈالوں گی کالی مرچے اور نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کہ کسی کو زیادہ پسند ہے کسی کو کام پسند ہے تو وہ آپ نے اپنے ساپ سے ڈالنا ہے اگر تو آپ یہ میں نے صرف دو سینڈویچ کا مسالہ بنایا ہے کیونکہ میں نے آج آپ کو تین طرح کے سینڈویچ بنانا سکتا ہے اس لیے میں نے کم اس میں مقدار میں چیزیں لیں ہیں آپ لوگوں نے زیادہ سینڈویچ بنانا ہے تو اگر آپ پاؤ پاؤ سبزیاں لیں گے اور آپ کو پاؤ ہی چکلنے نہ پڑے گا بولنس سینے والا حصہ اس کو بائل کر کے تو آپ جو پھر اس کی مقدار ہوگی اس کے ساپ سے پھر آپ نے اس سے مزید ہے میں چیزیں ہمیں اس کے اندر دیل مزید ہے چائے والا اور چای والا اور دیلی سیری سوس کا جائے گا اور آدھا سپون اس میں نمک کا جائے گا اور ایک آدھا جوانا اس میں چینیس نمک کا جائے گا اور سینڈویچ بنانا میں آپ کو دیکھاتے ہوں تو یہ سبزیاں میں نے نکال لی تھی اب اس کے اندر میں جو میں نے انڈا ایک ایک ادد میں انڈا لیا اس کو میں نے مکھر میں مکھر میں مکھر میں مکھر میں مکھر میں ایڈ نہیں کر رہی اگر آپ لوگ کرنا چاہیے تو آپ مکھر میں مکھر میں کھانے والے ہونہ میں اس نے میونینک مکھر میں مکھر میں کرلی مرچے ورنے والے لینا ہے اور دکھا 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 ہے یہ لکھیں میں اس کو لگانے لیکن سلائس پر بس میں نخبال ہو رہی ہے ساندھے وہ آپ اس میں جو انا ہے ہے اب میں آپ کو کٹ کر کے جو انا اس کو تو یہ دیکھ لیا کہ میرا کتنا اچھا سا سینڈوچ بن کے جو انا رایڈ ہو گیا تو یہ جو میں نے مجھے بنایا ہے بیکس لی تو میں نے دو سینڈوچ کا بنایا لیکن کٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے چار سینڈوچ چونہ بن جائیں گے مسائلے کا تو یہ ایک چمز چونہ میں نے سینڈوچ چونہ میں نے ایک سینڈوچ کا آپ کو بنانا سکار ہے اس لئے میں نے ساتھے چیزیں بہت کم سینڈوچ میں لیا ہے یہ بھی میلے دیکھیں چکر میں پانی ہے لیکن آپ اس میں میں کروں گے مسائلے ایکوٹی بھی مرچیں یہ دو چنے اتنا چین نمک پرچن کر لیا اتنا ہی میں نمک کا لوں گا میرے پاس یہ لسن پاوڈر ہے اجرک پاوڈر ہے اور زیرا پاوڈر ہے گرم مسائلہ پاوڈر ہے اور اس کو میں اس میں مینڈی تھوڑی سی ڈالوں گی ایک چھٹکی ڈراب سویا ساوس کے ڈال دیے اور دو ہی میں نے چلی ساوس کے ڈال دیے اور دو ہی میں نے چلی ساوس کے ڈال دیے اور چاہیں تو اچھی باتیں چاہیں تو آپ چیز بھی ڈال سکتے ہیں سلائز تک گرم ہونے کے لیے ساتھ ہی اب میں اس کے ادھر دھائی میچ ہے اور یہ ایک چمز سوینا میرے پاس یہ پیاس کا سبس پیاس چیز یہ میرا ہوگیا ہے کمپلیٹ اب اس کو میں نکالنے لگی جی تو یہ دیکھیں میں نے اس میں بھلکل کم میونیس ڈال ہے تاکہ اس میں دکھتکوں کا بھی ایک ٹیسٹر ہے اور اس کو چھوڑنا پہ میں آپ کو کٹنگ کر کے لیے یہ تکا سینڈویچ چھوڑنا رہے دی ہے تو اب میں آپ کو بنا رہا سکھاؤں گی فجیتا ایک چمچ میں بس اویل ہے اب میں اس میں فائرکات کیzیں چھوڑنا پہ میں اپنی ہی پانی میںقت Heb ہی چوڑنا چھوڑنا 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 چھوڑ د máquina چیزیں ہوگا موسیق wiem گا ہم آ לא�b Smack نتیس گ workspace یہ ایک سینڈوش کے لیے یہ اتنا صحیح ہے اس میں زیرا پولڈر باس اور شملہ میں شملہ میں شملہ میں اٹھ کر سکتی ہیں لیکن اس میں یہی سبزیاں دونہ اپنی سے بہت کچھ سبزیاں میں اٹھ کر سکتی ہیں جی تو یہ دیکھیں یہ میرا وہ گے ریڈی اب اس میں دو چھوٹکی اوریگینو یہ دیکھیں جی میں بس دو چھوٹکی اوریگینو مصالوں والا اوریگینو اوریگینو میں راؤن بریڈ چیک ہے کیونکہ ڈائٹنگ کرنے والے جوہینا وہ وائٹ بریڈ نہیں کھاتے تو میں خود بھی جو کہ آج کلڈائٹنگ کر رہی ہوں اور براؤن بریڈ کھا رہی ہوں اس لیے میں نے سوچا کہ یہ جوہینا میں آپ کو براؤن سلائز کے ساتھ بنا سکتی ہیں یہ میرا وہ گے ریڈی اب اس کو میں نکالنے لکھیں یہ دیکھیں تو اس کے پر میں نے جوہینا کیچپ اور میونیس دونوں ڈالی ہیں مکس کر کے نہیں ڈالی میں نے دونوں الگ الگ سے ڈالی ہیں اگر آپ مکس کر کے ڈالیں گے تو اس کا بھی بہت اچھا سا ایکارت ہے وہ ایک سوس بن جاتا ہے لیکن میں نے الگ الگ اس لیے ڈالی ہے کہ ان دونوں کا پر اس میں الگ الگ سے تیزا ایکارت ہے جی تو یہ دیکھ لیں کہ میری چکن فچیتہ بھی تیار ہیں یہ دیکھ لیں یہ میں نے کیسے چوہینا سکت کیا یہ میں نے براؤن سلائز کے ساتھ اب یہ سارے سینڈوچ ہے نا آپ یہ براؤن بریڈ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ وائٹ بریڈ کے ساتھ مجھے سبسکرائب صورت کریں اور لائک صورت کیا کریں اور مجھے کمارنس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری چیز کیسے لگی ہے بنی میں تو اب کل ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ